مفتی صاحب اس وقت پورے کراچی میں چند فلاحی تنظیم ایک کروڑوں اربوں روپیہ صرف دو ٹائم کے کھانا کھلانے پر خرچ کر رہی ہیں بے شک کھانا کھلانا چی بات لیکن اللہ فرماتا ہے اوپر والا ہاتھ نہیں چھے والے آن سے بہتر ہے یہ لوگ کاروبار کیوں نہیں کروا دیتے لوگوں کو بیلڈنگ کیوں نہیں کھڑی کرتے فلیٹوں کی اور فی یہ میں نے پورا اس پر ایک بیان کیا ہے کہ کراچی میں لنگر بہت تخصیم ہو رہے ہیں آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی یہ فرق نہیں کیا جاتا مستحق ہے یا نہیں ہے بہت سارے غیر مستحقین بھی وہ بیڑھ کے کھاتے ہیں اور ان کو اب کام دھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہیں ان کو فری پھوگڑ کے بگرے مل رہے ہیں تو میری نظر میں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے اور زیادہ تر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ ایسے علاقوں میں کھلاتے ہیں جو پوش ایریاں ہیں جہاں سے چندہ زیادہ ملنے کی توقع ہے ان علاقوں میں کھلا رہے ہیں جہاں ایسی غربت کم ہے کیونکہ میں پتہ کرتا ہوں میں نے دیکھا اندرون سندھ بہت سارے علاقے ہیں جہاں بہت غریب لوگ ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے وہاں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کوریج نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شو بازی کا انصر زیادہ ہے نام و نموت کچھ زیادہ ہے انسانیت کی خدمت اتنی زیادہ اول تو بکرے کھلانے کی کیا ضرورت ہے ان کو بھائی جتنے کا بکرہ آئے گا اسی میں دال چاول میں اس سے چار گناہ زیادہ لوگ نمڑ جائیں گے کیوں بھائی اور پھر بکرے وہ صدقے کے بکرہ ایک الگ ٹروپی کے جس پر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں لوگ بکرے کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں صدقے کا بکرہ وہ ویسی ایک جہالت ہے تو اس لیے لوگوں کو آپ آجنی بنانا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ جو مزدور لوگ ہیں ان کو زکاة دیا کرو جو محنت کرتے ہوئے نظر آئیں ان سے جا کے گھروں کے حالات دیکھو نہیں تو کم از کم جو دپیر کو کھڑا کھوڑ رہا ہے یہ تو غریبی ہوگا تب ہی تو کھوڑ رہا ہے اس کو لے جا کے چکے سے پیسے پکڑا دو کہ بھائی تیری جو ضرورت ہے وہ تو پوری کر لے اس کو بے شک ہوتل میں لے جا کے کھانا کھلا دو کھانا بان دو مہینے کا کسی ہوتل سے کہ یار یہ مزدور جو ہے نا ایک مہینے کا کھانا ان کا میرے ذمہ ہے تم کھلاو گے اور مہینے کے پیسے مجھ سے لے لینا اس طرح سے میرا خیال ہے کرنا چاہیے کھولے آم جو لنگر بٹ رہے ہیں اس میں تو اچھے بھلے آدمی کی نیت تھوڑے دنوں میں جو چندہ دینے والے ہیں وہ بھی کہیں گے فری پھگڑ گئے تو وہ کہاں کرے گا اور اگر یہ کھانا کھلانا بھی ہے تو غریب بستیوں میں جا کے پوش علاقہ دیفنس میں کلفٹن میں ضرورت نہیں ہے گلشن اقبال میں ضرورت نہیں ہے نازم آباد میں ضرورت نہیں ہے پھر آپ جائیں بلکل غریب پس ماندہ علاقے بے شک اس کی ویڈیو بنا کے آپ نیٹ پر ڈالیں لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے لیکن سارا فوکس آپ کا ان ایریاز میں ہونا چاہیے ہم بھی ایک دفعہ جامت رشید کی طرف سے خوراک لے کر گئے تھے ہم نے ایسے علاقوں میں الحمدللہ گئے ہیں جہاں وہ ہمیں دیکھ کے اتنا خوش ہوتے کہتے ہیں یہاں کوئی کھلانے کے لیے نہیں آتا اس میں ہم نے ہندووں کو بھی کھلایا مسلمانوں کو بھی کھلایا جو بھی غریب تھا ہم نے ان کو الحمدللہ کھلایا لیکن وہاں ویڈیو کے ویڈیو بھی نہیں تھی اور اس وقت کیمرے اتنے مضبوط بھی نہیں تھے تو ہم نے وہی دیکھا کہ شہر کے کنارے پر جہاں ٹیلی ویژن والے ہیں نا تو بعض ٹرسٹوں کو ہم نے دیکھا جہاں ٹی وی چینلز ہیں وہاں تو لنگا ہو بٹ رہا ہے بھائی اور جن ایریاز میں ہم جا رہے تھے دودھ اراز وہاں چونکہ ٹی وی چینل والے پہنچے نہیں بہت مشکل تھا ان کے لیے سیلاب آیا تھا اندرونے سندھ تو لانچے منگوا کے ہم ان سیلابوں کے اندر سے ہم گئے ہیں پانی کو کراس کر کے نا ایسے ایسی جگہوں پہ تو جہاں ٹیلی ویژن چینل ریکووری نہیں کر رہے وہاں ہم نے سب ٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا بہت سے ٹرسٹوں کو دیکھا ہم نے وہ وہاں نہیں جا رہے تو بعض ٹرسٹ ایسے ہیں میں کسی مخصوص ٹرسٹ کو بدنام نہیں کر رہا لیکن بعض ٹرسٹ ایسے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف کمپنی کے مشہوری کے لیے کام کر رہے ہیں شاید ان کا مقصد انسانیت کے خدمت نہیں ہے تو ایسے علاقوں میں جائیں کام کریں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں بھی ہم ترکی گئے تھے آپ کو پتا ہے ہم نے کبرش کی وہاں ہمارے علماء گئے ہیں شام کے مہاجرین جو ترکی میں آئے ہوئے ہیں ان کی کیسی مدد کی ہے وہاں یتیموں کو کیسے انہوں نے سمھالا دی الحمدللہ اور خود ترکی حکومت نے بھی ان کا خیال کیا ہے خود اپنے ملک میں ایسے لوگ ہیں آپ جائیں کے پی کے مضافات میں جہاں جنگیں ہوئی ہیں بہت سے لوگ بہت سے عورتیں بیوہ ہوئی ہیں ابھی تو بہت حالات خراب تھے نا ماضی میں چند سال پہلے بہت سے جو ہے گھروں جڑ گئے ان کے بچے بالکل روڈوں پہ آ گئے تو ایسے لوگوں تک رقم پہنچانے کی کوشش کریں تو ہمارے اپنے ملک میں تا ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو اچھا میرے بھائی آپ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھو جبکہ تبلیغی جماعت والے آپ سے 160 ڈگری اپوزٹ کہتے ہیں اللہ سے آمال سے مانگو گے آپ کا پہلا یہی ہوتا ہے آپ جماعت میں جائیں پیچھے سارے کام اللہ سمالے گا بھائی وہ یہ ایک ہرگز نہیں کہتے وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اس کا مطلب وہ کبھی بھی یہ نہیں بیان کرتے کہ اسباب کو بالکل چھوڑ دو اور اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہے جو کہ غلط کہہ رہا ہے وہ تو اس لیے کہ اسباب سے ہوتا ہے یہ تو آج کل سب کو یقین آ گیا ہے اللہ سے ہونے کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے تو اس لیے ایمان کو بڑھایا جاتا ہے کہ اصل کرنے والا کون ہے اللہ ابراہیم کو آگ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے اثر نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ اللہ کو حکم نہیں تھا اب اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خود بھی آگ میں چھلانگ لگا لیا کرو کبھی دیکھا کسی تبلیغ والے کو چولے پہ بیٹھا ہوا کہ بھی یہ اللہ سے ہوتا ہے وہ کہے گا بھائی اللہ سے ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ چولے پہ بیٹھ جاؤ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں لہذا تبلیغ میں جب آپ جائیں تو پیچھے گھر کا خیال رکھنا ضرور یہ ایسے بیار و مددگار چھوڑ کے نہ جائیں اور تبلیغ کے اکابر جانے بھی نہیں دیتے کئی لوگ ہیں میں جانتا ہوں وہ رائیونڈ گئے ان سے تبلیغ والوں انٹرویو لیا بھائی پیچھے کیا چھوڑ کر آیا کیا خیال کیا انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا پدھلی گلی سے نگلو ٹھیک ہے نا بلکہ ایسے طلبہ تو بہت ہیں جو یونیورسٹی کی ادھوری تعلیم چھوڑ کر چلے گئے تو ان کو رائیونڈ والوں نے واپس کر دیا کہ پہلے یہ تعلیم اببہ کا پیسہ خرچ ہوا ہے تو اس کو مکمل کرو پھر جانا تو وہ بڑے حضرات ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں ہاں کچھ چھوٹا آدمی ہو وہ غلط سمجھ کے وہ کیا رو نگل لیں چھوڑ دو بچوں کو ادھورہ لٹکا دو وہ پھر اس کا اپنا ہیڈک ہے